ہلو دوستو ویلکوم تو چینل اس کے لیے میں فینٹسی تو آج ہم اسیڈی میں ڈسکس کریں گے نیدر لینڈ اومین برسس اسکوٹ لینڈ اومینڈ کے بیچوں میں میںچ کے لیے جائیں گے اسی کے بارے میں یا پر اب میچ ٹیم دیکھ سکتے آج رات ساتھ بجے پہ کھیلے جائیں گے تو آپ لوگ اسے سے ایکٹیف رہیے گا یا پر دونوں ٹیم کی میچ پیڈی سنو لے کے بات کی جائے تو اسکوٹ لینڈ کے جیتنے کے چانس پر 55% رہیں گے اور نیدر لینڈ کے جیتنے کے چانس رہیں گے پہ 45% لیکن بھائی دونوں ٹیم جب آسٹ میچ آمنے سامنے ہوئے تھے اسی سریج میں تو نیدر لینڈ نے وان سائیڈلی میچ کو اوین کیے تھے کیونکہ آپ دوستو جو اسٹیر کیلس تھے نا وہ بہت ہی بڑی اپرومیس کر دیئے تھے ٹھیک ہے مطلب ایک دم آنسپیکٹڈ والی پارفومیس کیے تھے اور اسی کے بلوٹے میچ بھی اوین کر لیے تھے لیکن اب اون دا پہ پر جب دیکھو گے تو بھائی اسکوٹ لینڈ اسٹرانگ ٹیم ہے ٹھیک ہے ایز کمپریزن ٹو نیدر لینڈ میں تو بھائی ٹواس کافی جیتے ایمپورٹن رول دادہ کریں گے کیونکہ جو بھی ٹیم پہلے بالنگ کریں گے اس ٹیم کا تھوڑا سا فیویٹ منت ہے اپنا ٹیم بنا سکتی اس میچ میں ٹھیک ہے اور نیدر لینڈ کو بھی آپ حلق پہ مت لینا کیونکہ ان کے پاس بھی تین سے چار ایسے کھلا رہی ہے جو اپنی دم پر میچ جیتا سکتے تو ویڈیو پورا دیکھنے کی کوشش کرو آپ کو بہت کو سکھنے بھی لیں گے کون ڈیفارنسل پک رہیں گے کون ڈیفارنسل کیاپ بھی سکھ رہیں گے اور گرینڈ لکھ جیتنا ہے تو ان سارے چیزوں پر آپ کو نالیج رکھنا کافی چاہتا جوڑ رہی ہے چلی دوستو پہلے تم دونوں ٹیم کا اس روکارڈ دیکھ لیتا ہے جب دونوں ٹیم آمنے سامنے ہوئے تھے اسی میچ کے دیکھیں گے باقی جتنے سارے میچ کھیلے تھے وہ کافی ویک ٹیم کے ساتھ تھا اس کے لئے ان میچ کے ہم لوگ پرکمنس نہیں دیکھیں تو یہاں پر دوستو ابھی جب آپ کو ویڈیو میں ٹیم دیکھیں ملیں گے اگر آپ کو چاہیے تو آپ ہمارا ٹیلی کم چینل کو جوائن کر لیجئے اسی ویڈیو کی فرسٹ کومن سیکشن میں اور لنک ملیں گے اس لیکن سے جوائن ہو جائے گا اور آپ نے ابھی تک یوٹیوب چینل کو سبسکرپ نہیں کیا پہلے تو سبسکرپ کر کے بیل آئیکن آنکر کر رکھ لیجئے تاکہ اب وہ ہر ایک ویڈیو کی نیوٹیپیکشن سب سے پہلے ملتے رہے ہیں دونوں ٹیم جب آمنیل صاحب نے ہوئی تھے تو اس میچ کا پارپومنس دیکھ سکتے ہیں نیدرلینڈز اومین نے پھر بیٹنگ کرتے ہیں وہ 134 رن بنائی تھے اور اسکوٹلین اومین نے ابھی چیز نہیں کر پائی تھے اسکوٹلین اومین کے پاس دیکھیں بہت بڑا کلر یہ کیٹرین برائیس اور ایپر سارا برائیس ان دونوں کے پاس کافی زیادہ ایکسپریئنس ہے بڑے بڑے ٹونمین میں کھیلتی ہے ٹھیک ہے دہ ہنڈر اومین میں کھیل چکی ہے پھر یہاں پر آپ کو انگلینڈ اومین کی جتنا ساری بھی ٹومیسٹک بغیرہ جو ٹونمین ہوتے ہیں ان سارے ٹونمین پر کھیلتی ہے تو یہ دونوں بہت بڑے پک رہیں گے حالکہ اس میچ میں دونوں نے پارپومنس نہیں کر پائی تھے سکتر دیکھیں آپ سیدھ سے ان کو دروپ کرتے ہیں جب اس میچ میں زیادہ ایپورٹن پک نہیں رہیں گے کیٹرین بائیس کیاپٹین سیگر سب سے جیدھا سیپ آفسیں رہیں گے یہاں پر سولہ رن بنائے تھے پھر دیکھیں درسی کٹر بارہ رن بنائے تھے ان کو بھی آپ پیک کر سکتے ہیں کیونکہ بھی آپ کو پارٹ ٹائم کی بولنگ دے دیں گے دو سے تین او بر اور بیٹنگ آن ڈاؤن سے لے کے ٹوڈرن پر آ جائے گی یہاں پھر اپنینگ پر بھی آ سکتی ہیں سارے برائیس ٹونمین بنایتے ہیں پھر یہاں آج ایک رن پھر دیکھے سے لارنا جیک نے دو رن بنائے تھے ماریم فائزال یہ زیادہ امپورٹن پک نہیں رہیں گے باقی بولنگ سیکسن کا جو کیاڑی ہے سی آبی لینہ نے پچیس رن بنائے تھے میگر میں اکھل سولہ اب تا مقصود ایک رن یہاں پر دیکھ سکتے بولنگ سے پارٹ ٹائم ساب نیدرلین اومین کی طرف سے ایریس ڈویلنگ نے تین اوار میں دوئی کے چڑک رہے تھے اور نیدرلین اومین جب یہ بولنگ تو دونوں کو آپ نے ٹائم میں کیا بیسی بنا سکتے ٹھیک ہے دونوں آپ کو ڈیت میں بولنگ دیں گے ایپ لینچ ایک بہت ہی اچھا ایس پین آرے جب سیکننگ سے بولنگ کریں گے تو ویکٹ لے کے ہی جائیں گے ٹھیک آپ ان کو پک کر سکتے پھر یہاں پر دیکھ سکتے سیڈلینج نے بہت اچھا بولنگ کی تے چار روڑ میں تین ویکٹ یہاں پر دیکھیں کہ پی مول کے بار نے چاہرہ تین وار میں تین ویکٹ اور میریل ڈیک لینگ نے دو وار میں اکیس رن دو برگیٹر ان پر زیادہ امید مات رکھنا یہ زیادہ بالنگ نہیں کریں گے نیدرلینڈ سومن کی طرف سے بیٹنگ سے پارفنس آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ایریز جنگ نے بیٹنگ سے صرف دو ہی رن بنا پانے تھے پھر دیکھ اسٹی آر کیلیس بہت اچھا پارفنس کیتے ہیں اے بھی ایٹ رن بنائے تھے اور یہ نیدرلینڈ کی طرف سے سب سے بہتی نکلا رہی ہے کیونکہ ان کے پاس بھی کافی جیدہ ایکسپریئنس ہے پی ڈیڈیڈ سترہ بنائے تھے سیتھا سیتھا ڈروپ کر روپی ناڈیج کے پانچ رن بنائے تھے ٹھیک ہے پھر دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ایچ سیتھا ڈس رن بنائے تھے اس میچ میں زیادہ ایمپورٹن پک نہیں رہے ہیں کہ آپ ڈروپ کر سکتے ہیں بھی مول کے پر ساتھ رن بنائے تھے ایوال انچ آٹ رن بولنگ سے پارفنس دیکھ سکتے ہیں پھر اسکورٹ لین اومین کی طرف سے پری آرنا چار بار میں وکٹ لیس لیکن اچھے بولنگ کیے تھے پھر دیکھیں کیٹرین برائس چار بار میں دو وکٹ ہرنا رینی اس میچ میں موش بول ہی کھیلیں گے ٹھیک ہے اور بہت اچھا پک بھی بان جائیں گے جب سیکن جب فاسٹ وگریں گے تو آپ ان کو کیاپ بیس جوڑت ٹرائی کر لینا اسپیسری بولنگ کیاپٹن بنانے کی ضرورت نہیں ہے پھر دیکھیں درسی کرنا دو بار میں ساترہ اندھے گولکٹ لیس ابدا ماکسوس دو بار میں نائنٹین اندھے گولکٹ لیس ابدا ماکسوس دو ابھی تک کس سریف بہت بہت ہی گاندہ بولنگ کیے ٹھیک ہے بلکل اچھے بولنگ نہیں کر پا رہی ہے تو میں اس میچ کو دروپ بھی کر سکتا ہوں آپ کو پک کرنا تو آپ ایسا نارمال پک لے کے چاہیے گا ٹھیک ہے بھائس کیپٹین سے کیپٹین سے مات بنائیے گا ایک ادار ٹیم میں بنا سکتے جیل میں پھر دیکھ سے سی آب نے بہت اچھا بالنگ کیا تھا اور انہوں کو بالنگ کرنے کو مکہ مل جائیں گے اس مچ میں بھی چار اور میں دو ایک اچھتے چٹکائے دیتے ہیں ان کو اپنے ٹیم میں جورپکر کپ جا سکتے ہیں وکڑ کیپنگ سیکشن دیکھیں آپ سارا برائس بی بہت بڑا کے لڑے ہیں دہا ہنڈر میں بہت اچھا پاری کھیل کے آئی ہے تو یہاں پر دیکھیں بہت سارا لوگوں نے ان کو پیک کر رکھا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ان کا سیلیکشن 87% آمد ایٹی ایٹ پرسن ہو جائے گا ٹھیک ہے تو آپ ان کو چاہتے ہیں لیکن میں ان کو پیک نہیں کروں گا ٹھیک ہے ایلیسٹر کو میں پیک نہیں کروں گا بلکھل بھی بیٹنگ سیکسے دیکھیں پہ اسٹی آر کیلیس پہ دیکھیں پی مولکر پور ایٹی ایسٹری جارز پیر آپ دیکھ سکتے ہیں ایل جیک یہاں پر دیکھو بھائی ایم میں کورنا ابھی تک دو بینچ جو کھیل کے آئے انہوں دونوں میچوں نے اچھا کچھا بولنگ کر کے آ رہی ہے چاٹھ چھو بر کی بولنگ کی ہے لیکن اس میچ میں بولنگ کرنے کے چانس دینے کا خواہ جاتا لیسک رہیں گے کیونکہ ان کا جب مین کھلا رہی تھے نا وہ دیکھو ایک ٹیم کے ساتھ دوستو ان کو ریسٹ دیے گئے تھے تو اس ریس کو دھیان میں رکھنا میں نے یہاں پر تو سابی کے لیے پی مولکر پور اور پر ایسٹی آر کیلیس کو پک کر رہا ہوں اگر آپ کو دوستو کس اور کو بھی پک کرنے تو بلکل کر سکتے جیسے کی یہاں پر ایل جیک لاسٹ میں چھے دوستو فیپٹی رن بنا کے آ رہی ہے ٹھیک ہے لیکن میں میں ان کو پک بلکل بھی نہیں کروں گا کیکو کافی جاتا وہ ایک ٹیم کے ساتھ میچ تھا والڈاونٹا سیکسن میں دیکھا آپ نے ایریس ڈویلنگ کیٹرین برائیس ایبہ لینج میں ان کو پک کروں گا پھر دیکھے آر ریچ کے ان کو بھی پک کروں گا درسٹی کارٹر کو میں ابھی کے لئے پک کروں گا پی چیٹا جی آپ پر ایمپورٹنٹ پک رہیں گے ہی پک ایمپورٹنٹ رہیں گے یہ بھی آپ کو آل موسٹ ٹار ورک کی بولنگ دیں گے تو جب پیرنگ سے بولنگ تو بہت اچھا پک رہیں گے ٹھیک ہے میں ابھی کے لئے پک کر رہا ہوں بولنگ سیکسن میں جب دیکھو کہ یہاں پر آپ کو بہت سارا آپسین دیکھا مل جائیں گے جیسے کہ ہانڈر رین نے لاسٹ میچ میں نہیں کھیل لیتے لیکن یہاں پر کھیلیں گے ٹھیک ہے کیونکو اس ٹونگ ٹنگ کے ساتھ میچہ اس ٹھیکٹنگ کے ساتھ ان کو کھلایا جائے گا یہاں پر دیکھیں ایمیریٹی میں دوست ناموران پک رہیں گے یہاں پر دیکھ سیکسے کہ آپ تا مقصود سی ڈی لینچ اور یہاں پر سی آبل یہاں پر آپ کو کپی سرپس اندھر کو مل لیں گے اسپیسیل ان چار میں سے آپ کو پک کرنا ہے سی ڈی لینچ اب تا مقصود سی آبل ٹھیک ہے ان تینوں میں سے آپ کو کسی ایک کھلاری کو یہاں پر کسی دو کھلاری کو پک کرنا ہے تو یہاں پر میں سے کسی ایک کو ڈراب کر سکتے پہ دونوں کے بھی ڈراب کر کے آپ یہاں پر منمرجی کھلاری کو پک کر سکتے جسے سکی ڈی لینچ ہوگیا اب تا مقصود ہوگیا یہاں پر سی آبل ٹھیک ہے چلی میں ابھی کے لئے این چار کھلاری کو پک کر رہا ہوں اور آلڈرنٹا سیکس میں دیکھیں اب ایوال انچ کو میں سے ڈراب نہیں کروں گا تو بلکل بھی تو یہاں پر میں سی ڈی لینچ یا پر سی آبل ان میں سے کسی ایک کو ڈراب کروں گا میں سے ڈراب کر رہا ہوں لیکن بلکل یہ فائنل ٹیم نہیں ہے آپ کو فائنل ٹیم میں ایک کھلاری دیکھنے کو میٹ سکتے ہیں میری ٹیم میں کیکہ ان کو ڈراب کرنا کا فجہ تھا رسکی رہیں گے آپ کو پتا ہوگا یہ بھی بڑے بڑے ٹون آمن میں کھل چکی ہے میں نے ابھی کے دوسرے سی آبل کو ڈراب کر گیا پر یہ مقصود کو پک کر لیتا ہوں لیکن فائنل ٹیم میں میں بڑا چینج کر سکتا ہوں یا پھر بڑا کوئی رکس لے سکتا ہوں تو فائنل ٹیم چاہتے ہیں تو ہمارا ٹیلی گرم جن کو جورو جوائن کر لینا آپٹر ٹاپس آپٹر لائن اپس میں سوچ سمجھ کر رکس لوں گا کیاپٹین بھائیس کی بات کی جائے تھے کہ کیاپٹین بھائیس سے آپ کو سیپ اپسن رہیں گے آپ کو کیاپٹین کسی اور کو دینے کی جورت نہیں ہے کیاپٹین سب آنگ بند کر کے کیاپٹین بھائیس کو بنا دیجئے بھائیس کیاپٹین سے کے لئے آپ کو بہت سارا اپسن دیکھیں ملیں گے جیسے کہ سارا بھائیس بھی بہت اچھا بھی امپورٹن پک لائیں گے کیاپٹین بھائیس کی بھائیس کیاپٹین سے کے لئے ٹھیک ہے یہ اب تکی ایریس ڈویلنگ آر ریج کے ڈرسی گارٹر ایوہ لینچ سیڈی لینچ بھائیس ہانہ ریننگ دیکھیں بہت سارا میں آپ نے نام بتا دیا لیکن بھائی دیکھو اس کو آر لینچہ پہ بھائیس ہی رہیں گے بہت بہت باری بھی اپسن مرائیں گے جو روٹ ٹرائی کر سکتے ہیں کیونکہ ڈیت میں بالنگ کریں گے اور آنگ بھی لیڈے کے جائیں گے ایک سے دو ویڈہ آپ کو جھو روٹ دلکے جائیں گے اب تا محسنب بہت بہت بارا نام ہے لیکن ابھی تک کچھ بھی نہیں کیا اس سریز میں سیریپ آہ سیریپ آپ ان کو جیل کی اگادہ ٹیم میں بھائیس کپٹن سے بنایا گا اس مولی کے لئے کافی تسکی پک رائیں گے یہ آپ پر دیکھیں جب نیتلین پر بولنگ کریں گے تو ایریس جویلی کو آپ جورل بھائیس کپٹن سے بنا سکتے ہیں یا پر آر ریج کو ان دور میں سے کسی ایک کو بلکل بنا کے جا سکتے ہیں اور یہاں پر اسٹی آر کیلی سے بھی لازٹ میل جب دونوں ٹیم آمین سب نیتلین سکتے ہیں سکتے ہیں میں نے اب یہ کے لئے دوست بھائیس کپٹن سے ایریس جیلنگ کو ہی دیا ہوں ٹھیک ہے اگر آپ کو چینج کرنا ہے تو بلکل کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں ویڈکیپنگ سیکس میں سارا برائس کو پیکیاں بیٹنگ سیکس میں دیکھیں اس کیلیس پی مولکے بار والڈانہ سیکس میں ایریس جیلنگ آر ریج کے کٹرین برائس بولنگ سیکس میں یہاں پر دیکھ سکتے ہیں سیڈی لینچ ہانڈر رینی اور اپدہ مقصود کو میں نے جاگہ دیا ہوں دوستو بھائیس کپٹن سے میں ہانڈر رینی کو بھی بنا سکتا ہوں جب اس پر لین پر بولنگ کریں گے یہاں پر سارا برائس کو بھی بنا سکتا ہوں ٹھیک ہے کیونکہ سارا برائس بھی بہت اچھا ایمپورٹن پر کرائیں گے بیٹنگ کلاس ویڈ کی بھی بھائیس کپٹن سے دونوں سے اچھا اچھا پونٹ دلائے جا سکتے ہیں چینل ہے آپ کے اپاکر جوائن ہونا ہے اگر اپنا بھی تک جوائن نہیں گیا تو دیر کیس بات کی جلدی سائی اور جوائن ہو جائیے کیونکہ after toss after line up جب فائنل ٹی پرائیں گے وہ آپ کے ایمپورٹنے گے ایمپورٹنے گرینڈ لیگ میس ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کودے پر ایٹ رینک پر آئے تھے اگر آپ کو بھی گرین لکھ جیتنا ہے تو ویڈیو دیکھا کرو ویڈیو کی بتائے گا ٹیپس کو فالو کرو جو روٹیسل میں بولتا ہوں وہ ضرور کیا کرو آپ آسانی سے گرین لکھ جیت جاؤ گے تو چلی دوستہ ملتے ہیں تب تک بھائی